رکھتے ہیں وہ سنکان رکھتے ہیں وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے دوستوں آج من ہمیں باہر کرنے کی بات کرتے ہیں آج مسلمانوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ذرا مادی میں زمانے کو یاد کرو تاریخ گواہ ہے اسفاق اللہ خان کہتا ہے ایک شخص جو ہے انگریزوں کے خلاف لوائی لیا ہے اسفاق اللہ خان وہ کول مدھک کا تھا ارے وہ بھی نبی کا حولان تھا وہ بھی مسلمان تھا ارے اس کے بارے میں میں نے جب واقعات اس کے واقعات کو میں نے جب کول کر کے پڑا ہے تو میں نے تاریخ کیا راقے پر دیکھا ہے مسلمانوں آج کے لیے یہ میسز ہے آج کے لیے یہ تیغان ہے کہ آج ہمارے قدم کدھر جا رہے ہیں آج ہم کس راستے پر چل رہے ہیں آج ہم غیوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں آج ہم تیسروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں قسم خدا کے مسلمانوں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہو کہ جس دن ہم اپنے نبی کے طریقے کو اختیار کر لیے جس دن ہم اپنے نبی کے چاہینے والے ہو جئے جس دن ہم اللہ والے سے محدد کرنے لگے خدا کی قسم بتا رہا ہو کتنیا محکوم ہوتے بھی نظر آئے گی اور مسلمان بادشاہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تاریخ کے اور آپ اشفاک اللہ خان ہے چمند ریزو نے اس کو قید کیا اشفاک اللہ خان کو فانسی کی صدا سنائی گئی اور یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر تم کو کل فانسی لگا دی جائے گی کل تمہیں سونی پر لٹکا دیا جائے گا اشفاک اللہ خان خوش ہو گئے مسکرانے لگے کیوں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہماری زندگی آخرت کی زندگی بہتر ہونی چاہیے دنیاوی زندگی سے بہتر ہماری آخرت کی زندگی ہونی چاہیے